اسلام علیکم سٹوڈنٹ بزرس میتھمیٹکس آئیکم پارٹ وان چیپٹر سیون کواڈرٹک ایکویشن ہے آج ہم اس کا دوسرا کوئیسن شروع کرنے جا رہے ہیں سالوڈی فالوینگ ایکویشن بائی کمپلیٹنگ سکویر یعنی کہ آج ہم نے اس کا میتھر چینج ہو گیا ہے آج کمپلیٹنگ سکویر کے ذریعے اس کو مکمل کرنا ہے تو سٹوڈنٹ اس کے لئے یہ ہمارے پاس ایک کوئیسن دیا ہوا ہے دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے سالوڈ کرتے ہیں سب سے پہلے سٹوڈنٹ ہم نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ جو ایکس کے مائنس سیکس ایکس یعنی کہ جو ہمارے پاس ان نون ویلیوز ہیں یعنی کہ اب ہمیں ایکس کی ویلیو جو ہے اس کے بارے میں نہیں پتا اس کو ہم نے ملوم کرنا ہے اس کو ہم لیفٹ سائٹ پہ رہنے دیتے ہیں اور جو ایکس سے بغیر ویلیو ہے جو کونسٹرنٹ ہوتا ہے اس کو ایکل کے دوسری طرف لے جاتے ہیں تو یہ اس کو ایکل کے دوسری طرف لے کے اب سٹوڈنٹ ہم نے اس کا جو ہے وہ ایک سکیر کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے یعنی کہ سکیر یہاں پر ایس کے پلاس جو ہے یہ تو اے بی اور بی سکیر جو ہے سٹوڈنٹ ہمیں ملوم ہے کہ یہ کس کے برابر ہوتا ہے اے پلاس بی سکیر کے برابر ہوتا ہے سٹوڈنٹ ہمیں یہاں پر کوئیسٹن میں بس یہ ویلیو دی گئی ہوتی ہے اور اس میں سے ہم نے اے پی فائنڈ آٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ ہم بی کا سکیر ایڈ کر کے جو ہے یہ اپنا سکیر جو ہے یہ کمپلیٹ کر سکیں تو پہلے کیا کرنا ہے کہ ایکس سکیر جو بھی یہاں پر سائن ہوگا وہی یہاں پر لکھنا ہے سائن اور مائنس ٹو یہ سٹوڈنٹ مائنس ٹو یہ فارمولے والا یہاں پر مائنس تو یہاں پر بھی مائنس آ جاتا ہے اس کے بعد جو پہلی ویلیو ہے وہ کیا ہے ایکس اب سٹوڈنٹ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو اوپر دونوں ویلیو دی گئی ہے اس ویلیو کو یہاں پر لکھنا ہے مائنس سیکس ایکس اب جو بھی یہاں پر ویلیو آئی کی یعنی کہ ٹو اور جو بھی اس کے ساتھ یہاں پر ویلیو ہوگی ٹو ایکس جو کہ ہمارے پاس ہے یہاں پر اس سے ڈوائٹ کر لینا ہے مائنس سے کینسل ہو جائے گی ایکس ایکس سے کینسل ہو جائے گا ٹو تری سار سیکس تو یہاں پر جو بھی ویلیو آئے کی وہ گیا ہے کی ٹری اب اس کو چیک کر لیتے ہیں ٹری ٹو سار سیکس سیکس کو ایکس سے ملٹیپلائے کریں تو سیکس ایکس آ جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو بھی ویلیو وہ کہہ ہے ٹری تو سکیر کمپلیٹ کرنے کے لیے یہاں پر بھی ٹری کا سکیر ایڈ کر لیں گے اور یہ برابر کے دوسری طرف بھی ٹری کا سکیر ایڈ کر لیں گے اب سپینڈ یہ ایک مکمل سکیر ہو گیا اے سکیر یعنی کہ یہ والی ویلیو جو ہے یہاں پر میں کلر چینج کر کے لیے دیتا ہوں کہ یہ والی ویلیو جو ہے یہ اے سکیر مائنس ٹو اے بی اور یہ والی ویلیو جو ہے یہ بی سکیر تو اس فارمولے کے مطابق اس کا جو ہے آجے کا یہاں پر ایکس مائنس ٹری ہولز کے اور یہ مائنس ایٹ اور یہ پلس نائن ایکس مائنس ٹری ہولز کے نائن جو پلس کا ہے اور مائنس کا ایٹ ہے نائن مائنس ایٹ جو ہے یہ وان آجے گا اب ہم نے اس ٹرینٹ کیا کرنا ہے کہ دونوں طرف اس کا انڈرکوڑ لے لینا ہے ٹیکنگ انڈرکوڑ بہت سائیڈ تو یہ آجے گا ایکس مائنس ٹری انڈرکوڑ سکیر اس کا انڈرکوڑ آگیا اور وان کا سکیر انڈرکوڑ آپس میں کینسل ہو جاتے ہیں ایکس مائنس ٹری ایکل ٹو پلس مائنس وان وان کا انڈرکوڑ وان ہی ہوتا ہے اسٹرین یہاں پہ ہمارے پاس دو کیسزوں آپ جاتے ہیں ایکس مائنس ٹری وہن اور ایکس مائنس ٹری ایکل ٹو مائنس وان تو ایکس برابر ہے مائنس وان یہ مائنس ک$3 پلس کا3 ہو جائے گا ایکس ایکل ٹو ٹو اور اسی طریقے سے ایکس ایکل ٹو وان مائنسождения پلس کا تھری ہو جائے گا ایکس ایکل ٹو ٹو پور وہ ٹو آجے گا ہے سٹرنڈ یہاں پہ ہمارے پاس ایک اور قویٹ انکسین ہے اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک سٹرنڈرڈ کواڈریٹ ایک وکیشن میں نہیں ہے ہمیں اس قویٹ انکسین میں جو ان نون ویلیو ہیں وہ تو نظر آ رہی ہے یہ ساری ان نون ویلیو ہیں یہ تو نظر آ رہی ہیں لیکن جیسے اس قویٹ میں تھا کہ ایک جو ہے کانسٹینڈ تھا وہ اس میں نہیں ہے تو اب ہم اس کا کیسے حل کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں سٹرنڈ سب سے پہلے جیسے ہم نے دیکھ لیا کہ اس میں constant نہیں تھا جس کو ہم جو ہے وہ right side پہ move کر لیتے تو لہذا اب دوسرا step یہ کرنا ہے کہ x square کے ساتھ جو بھی یہاں پر اس کا coefficient ہے اس کو ساری value کے ساتھ divide کر لینا ہے یعنی کہ یہ 4 divided by 4 x square minus 12 x divided by 4 equal to 0 divided by 4 اب یہ جو ہے 4 4 سے cancel ہو جائے گا 4 3 x 12 آجے گا تو یہ value آجے گی x کے minus 3 x equal to 0 0 کے ساتھ کوئی بھی رقم divide ہو تو answer 0 آجاتا ہے اب سپرینٹ ہم نے جو ہے اس کو by completing scale solve کرنا ہے وہی method کے سب سے پہلے x square minus 2 چونکہ یہاں پر minus کی value ہے تو minus 2 formula والا یہ والا 2 جو تھا اور x پہلی value اب سپرینٹ دوسرا step ہم نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ جو بھی یہاں پر value ہے یعنی کہ جو یہاں پر کیا ہے minus 3 x ہے اس کو جو ہم نے یہاں پر 2 اور جو بھی یہاں پر variable آئے گا اس کے ساتھ کیا کر لینا divide x x سے cancel ہو جائیں گے minus minus سے تو answer کیا جائے گا 3 over 2 تو سپرینٹ یہ ہمارے پاس b ہمیں مل گیا تو 3 over 2 اس کا scale اس طرف کر لیں گے اور 3 over 2 کا scale اس طرف کر لیں گے سپرینٹ جو بھی ہم b کی value find out کریں گے اس کو دونوں طرف اس کا scale لیں گے اب سپرینٹ یہ بلکل وہی جو تھا بن گیا کہ یہ جو value ہے یہ x square جو ہے یہ ہمارے پاس a square ہے یہ minus 2 a اور یہ 3 over 2 کیا ہے b ہے اور اسی طریقے سے plus جو ہے یہ b کا scale ہے تو اب formula کے مطابق جو ہے یہ بن جے گا x minus جو ہے 3 over 2 کا scale اس کو حل کر لیتے ہیں یہ جو تھا یہ 3 over 2 جو اس کا scale اس کو ویسے ہی لکھ لیتے ہیں اب سپرینٹ دوسرا step یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے taking under root کرنا ہوتا ہے تو یہاں پر taking under root both side تو x minus 3 over 2 اس طرف بھی ہم اس کا under root لے لیتے ہیں اور 3 over 2 اس طرف بھی اس کا under root لے لیتے ہیں دونوں طرف scale under root آپ اس میں cancel ہو جائیں گے x minus 3 over 2 equal to plus minus 3 over 2 سٹرینٹ یہاں پر ہمارے دو کیسے آ جاتے ہیں x minus 3 over 2 برب plus کا 3 over 2 اور x minus 3 over 2 جو equal minus 3 over 2 تو x equal to minus 3 over 2 اس کو دوسری طرف لے گئے 3 over 2 تو یہ کیا ہو گیا پلاس کا 3 over 2 آ گیا تو x equal to 2 LCM آ گیا اور یہ 3 plus 3 تو x جو ہے equal to 3 3 جو ہے 6 divided by 2 تو answer کیا آ گیا 3 اسی طریقے سے اس کو solve کر لیتے ہیں کہ x equal to یہ minus 3 over 2 یہ minus 3 over 2 تھا plus 3 over 2 ہو گیا equal کے دوسری طرف جانے سے یہاں پر میں cancel ہو گئے تو یہاں پر کیا آ گیا جواب سے تو اس کا حل سیٹ 3 و 0 آ گیا یہاں پر سٹرینٹ ہمارے پاس ایک اور question ہے question ہے 7.18 اور question کی جو value ہے 2x کے plus 12x minus 5 equal to 0 اس question کو comprehensively جو ہے وہ دیکھتے ہیں کیونکہ اس میں پہلے دونوں question کی طرح کے سیم step سے ہیں سب سے پہلے step student کیا کرتے ہیں کہ 2x کے plus 12x equal to جو ہمارے پاس constant ہے اس کو equal کے right side پہ لے جاتے ہیں یہ ہم لیں اب دوسرا یہ دیکھنا ہے کہ x square کے ساتھ ہمیں coefficient وانے چاہیے تو اس 2 کو قتم کرنے کے لیے ہم ساری equation کو 2 سے divide کریں گے تو ڈیوائیڈڈ بائی 2 2 x square plus 12x equal to 5 2 سے divide کر لیا 2 سے 2 سے divide کر لیا تو یہ آپس میں cancel ہو گئے x square plus یہ 6x equal to 5 over 2 آگیا student اب اس کا square complete کر لیتے ہیں x square plus 2 formula کا x پہلی value اب اس ساری value کو 2x پہ divide کر لیتے ہیں 6x divided by 2x x x سے cancel ہو گیا 2 3006 تو یہاں پر جو b value آئی تھی وہ 3 آگی تو اس کا complete square کرنے کے لیے 3 کا square left side پہ بھی add کر لیں گے اور 3 کا square right side پہ بھی add کر لیں گے تو یہ x plus 3 whole square بن جائے گا اور یہ جو ہے 5 over 2 plus 3 کا square 9 آجے گا x plus 3 whole square اور strength اس کا lc m لے لیں گے اس کا lc m 2 آجے گا اب lc m کو اس پہلی denominator سے divide کریں گے answer 1 آئے گا 1 کو 5 سے multiply کریں گے 5 آئے گا plus strength اس کا denominator 1 ہے lc m کو 1 پہ divide کریں گے answer 2 آئے گا 2 کو 9 سے multiply کریں گے تو یہ 8 18 آجے گا x plus 3 holes کے ان دونوں کو add کر لیتے ہیں 18 اور 5 جو ہے یہ 23 over 2 آجے گا strength اب ہمیں جو ہے دونوں طرف کیا کرنا ہوتا ہے اس کا under root لینا ہے تو لکھ لیتے ہیں taking under root both side تو x plus 3 holes کے اس کا under root لے لیا اور جو ہے اور جو ہے 23 over 2 اس کا under root لے لیا جیسے جیسے ہی اس کا سکیر اور under root آپس میں cancel ہوں گے تو یہ value کچھ اس طریقے سے آجے گی x plus 3 equal to plus minus under root 23 over 2 strength اب یہ solve نہیں ہو سکتا تو لہٰذا اس کو solve نہیں کریں گے اس کو as it is ہی رہنے دیں گے اور یہ x کی value دوسری طرف آجے گی یعنی کہ minus 3 plus minus 23 under root over 2 آجے گا plus اور minus strength اس کو اس طرح اکٹھا بھی لکھ سکتے ہیں اور اور الگ الگ بھی الگ الگ جو ہے یہ اس طریقے سے آجے گی value کہ x equal to minus 3 plus 23 over 2 hole under root اور یہاں پر بھی آجے گا x equal to minus 3 minus under root 23 over 2 strength یہاں پہ دوسرا question ہے اس کو بھی by completing skate solve کرتے ہیں strength وہی سب سے پہلا step جو ہے ہے strength سب سے پہلا step یہ ہے کہ ہمارے پاس constant value ہوتی ہے جو اس value کو right side پہ لے جاتے ہیں تو یہاں پر آجے گا y square plus 6y equal to 15 اب اس کا complete square کرنے کے لئے y hole square plus 2 into first value اب اس 6y کو اس 2y پہ divide کر کے ہم b find out کر لیتے ہیں 6y divided by 2yy سے cancel ہو جائے گا 2 تریزہ 6 تو اس کی b value کے ہے 3 تو اس کا complete square کرنے کے لئے 3 کا square یعنی کہ b کا square جو ہے left side پہ بھی add کر لیں گے اور جو ہے b کا square right side پہ بھی add کر لیں گے تو یہ strength a square یہ b square یہ plus 2ab تو فارمولے کے مطابق کے جو ہے یہ آجے گا y plus 3 hole square 15 اور 3 کا square جو تھا یہ آجاتا ہے 29 آجاتا ہے 9 آجاتا ہے strength ہم نے اس کو add کر لینا ہے y plus 3 hole square جب اس کو add کریں گے تو یہ strength کی آجے گا 24 آجے گا اب اس کا دونوں طرف ہم نے under root لے لینا ہے لکھ لیتے ہیں taking under root both side تو y plus 3 hole square under root اور 24 under root تو یہ strength y plus 3 equal to plus minus 24 under root 24 under root کو حل کر لیتے ہیں یہاں پہ factorize کے ذریعے 24 under root ہم اس کو strength یہاں پہ 24 لکھتے ہیں یہاں پہ 2 12 24 2 6 اور یہ آجے گا strength 4 multiply 6 under root 4 under root اور 6 under root 6 under root 6 y equal to minus 3 plus minus 2 under root 6 minus 3 plus 2 under root 6 6 اور equal to minus 3 minus 2 under root 6 strength اس کو ہم نے کیا کیا ہے کہ یہ 2 2 2 are 4 اور 6 under root 6 ہم نے 24 جگہ پہ 2 under root 6 6 لکلیا